میں اس وقت زیرا کچھری کے پاس حضر بابا فری گن شکر چیلا گاہ کے سامنے موجود ہوں یہ چیلا گاہ کا مہن دروازہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا بھی ہوا ہے چیلا مبارک حضر بابا فری مسعود گن شکر آپ کا مظہر پاپدہ شریف میں ہیں آپ سرسرہ چشتیاں کے بزرگ ہیں جن کے بانی حضر خواجہ مہین الدین چشتی ہیں یہ چیلا گاہ کے اندرونی منظر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں چیلا گاہ موسیقی 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 اس وقت یہاں محمد منیر میرے ساتھ مجود ہیں یہ خادم ہے عزب بابا فرید شکر گان کے چلا گیا کہ ہم ان سے باقی تفسیر پوچھتے ہیں جی منیر صاحب محمد بابا صاحب کی عبادت کرتے تھے وہ سامنے والی طبعہ بھی بیٹ پر دور نماز ادا کرتے تھے تو آپ کتنی دفعہ یہاں آئے چلا گا نہیں نہیں ایک بات کوئی کیا نا انہوں نے چلا کسی چالی تھی جزر میں جکاف کیا اور یہ مسجد بھی یہ ساتھ محجید ہے یہ سکری پر جسٹی جگہ دیکھ رہے ہیں ساری عبادتی بابا صاحب کے نام جگہ لوگوں نے اندھر قیام کر لیا بس جگہ جو جو اندھر بیٹھا ہے پرانے نیم سے اب اندھر بیٹھ رہے ہیں کتنے سو سار ہوگا؟ کونے سو سار کونے سو ساتھ سو چھیتر سال ہوگا چا سو ستھ سار سا س سو چھیتر سو چھیتر سار ہوگا جی اس طرح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کلیر کلیر شریف سیکھ جینا باؤ خال کے معلوم والی وہ لے کے آئے تھا چھوٹا چھا تھا انہوں نے لایا تو اتنا بڑا ہوگا کتنے سار ہوگئے؟ یہ اپنے کوئی بیس سار ہوگیا بیس سار ہوگیا یہ بھی ایک دروزہ ہے یہ سال بعد کھلتا ہے چار محرم کی شام کو تو ادھر سے بھی لوگ لاکھوں لوگ ادھر سے بھی گزرتے ہیں چار پانچ محرم عرص ہوتا ہے ادھر جب محرموں میں باوت صاحب باوت صاحب عرص ہوتا ہے اس وقت یہ بھی کھلتا ہے تو یہ علماری اتار لیتے ہیں تو بھی یہ دروزہ کھلتا ہے چار محرم کی شام کو اور نو محرم کی شام کو یہ بند ہوتا ہے گسل دیکھیں یہ ون کا درخت ہے باوت صاحب کے ٹیم کا یہ قدیم پرانے درخت ہیں یہ جی میک میں اکاف کے انڈر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکاف کا بول لگا ہوا چیلا گار کے ساتھ ہی یہ مزید بھی ہے اردو ٹی وی ٹو نائن محسن اکرم